نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولِ کریم حضرات مرکزی جمعیت اہلِ حدیث عالمی پنجاب اسمبلی میں تحفظِ بنیادِ اسلام ایکٹ کے ایکٹ کی منظوری کی مکمل حمایت کرتی ہے اور اس بل کو پنجاب اسمبلی کا ایک عظیم کارنامہ تصور کرتی ہے اور اس بل کی منظوری پر بالخصوص سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی صاحب اور تمام ارکانِ اسمبلی کو دل کی اتھا گیرائیوں سے مبارک بات پیش کرتی ہے ہم انہیں اپنی طرف سے پورا یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہر اس شخص کے ساتھ تعاون کرنے کے لئے تیار ہیں جو صرف اور صرف اس ملک میں اسلام کو سر بلنگ دیکھنا چاہتا ہے اس کے ساتھ ہم تعاون کے لئے ہر وقت تیار ہیں ہمیں حیرانگی ہے کہ بعض شیعہ حضرات نے سستی شہرت کی خاطر ایک پریس کانفرنس کے ذریعے خلفاء راشدین امہات المومنین بناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہم اجمائین کے خلاف اپنی نفرت اور عداوت کا اظہار کیا ہے آخر کیوں کیا وہ پاکستان میں بسنے والی ایک قوم کو شیعہ اور سنی کی بنا پر دو مستقل قوموں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں کیا وہ ملک کے امن و امان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں کیا وہ مسلمانوں کو آپس میں دست و گریبان دیکھنا چاہتے ہیں کیا وہ اسی اور نوے کی دہائی کو واپس نٹانا چاہتے ہیں ہم اہل نظر اہل فکر شیعہ کابر سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس مسئلے میں مداخلت کر کے اپنی جماعت کو ان لیڈروں کی دست برد سے بچائیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تنقیز کر کے ایمان والوں کی دل ازاری کر رہے ہیں کاش انہوں نے ان صحابہ رسول کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے ہی پوچھا ہوتا کہ ان صحابہ رسول کے بارے میں حضرت علی کا کیا عقیدہ اور نظریہ اور سوچ اور فکر ہے میں اپنی کسی کتاب کی بات نہیں کرتا کاش انہوں نے اپنی سب سے مقدس کتاب نہج البلاغہ کو پڑا ہوتا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کے ارشادات کو سمجھا ہوتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو اصحاب رسول کے بارے میں فرماتے ہیں لقد رائیتو اصحاب محمد صل اللہ علیہ وسلم فما اراء اہدن من کم یشبہ ہم اے میرے چاہنے والوں سن لو آج تم ساروں کے اندر محمد کے صحابہ کی مثال ہی کوئی نہیں ہے اور پھر خلفاء راشدین جن کے بارے میں زبان تان دراز کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں ان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کا نظریہ اور سوچ اور فکر یہ ہے جائیے پڑھئے تلخیص شافی کو آپ کی اپنی کتاب کے اندر آپ کے رائٹر نے آپ کے امام نے لکھا تلخیص شافی کے اندر حضرت علی کا ایک خطبہ نکل کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے خطبہ ارشاعت فرما رہے ہیں اس خطبے میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں ایسا ایسا امن اتا فرما ایسا سکون اتا فرما ایسی حکومت اتا فرما جیسی حکومت امن اور سکون تُو نے خلفائے راشدین کو عطا کیا تھا حضرت علی کے اس بیان پر ایک قریشی نوجوان کھڑا ہوا اس نے کہا امیر المومنین آپ نے خلفائے راشدین کسے کہا ہے حضرت علی فرماتے ہیں تُو پوچھتا ہے کہ خلفائے راشدین کون ہیں حبیب آیا وَأَمَّكَ أَبُو بَكْرٍ وَأُمَرَ خلفائے راشدین وہ ہیں جو میرے حبیب ہیں تیرے چچا ہیں ان کا نام ایک کا ابو بکر ہے اور ایک کا عمر ہے یہی پہ بس نہیں اس کی تسلی اور تشفی کے لئے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرماتے پوچھتا ہے خلفائے راشدین کون ہے امام الہدا وشیخ الاسلام وہ 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 ہیں جو ہدایت کے امام ہیں اور اسلام کے بزرگ ہیں ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی تو سیدنا جناب امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں وَالْمُغْتَدَا بِهَا بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَسَلَّمَ رسول اللہ کے بعد اس امت کے مُغْتَدَا ہیں اے سوال کرنے والے یاد رکھنا مَنِتَّبَا آسَارَهُمَا جس نے ان کے آسَار کی پیروی کی جو ان کے آسَار کے پیچھے چلا کیا ہوگا حُدَن الٰہ سراطم مستقیم خلفاء راشدین کے پیچھے چلنے کی وجہ سے وہ سراطم مستقیم پا جائے گا کتنا بڑا عزاز صدیق و فاروق کے لیے اور پھر اسی طرح امیرِ مَاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خلاف زبانِ تان دراز کی گئی کاش امیرِ مَاویہ کے بارے میں بھی حضرتِ علی سے پوچھ لیا جاتا اٹھائیے اپنی سب سے مقدس کتاب نحج البلاغہ کو امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی انہوں کہہ رہے ہیں اے امیرِ مَاویہ کی مخالفت کرنے والوں ایک بات میری یاد رکھنا امیر المومنین کیا بات ہے فرمایا اِنَّ رَبَّنَا وَاہِدٌ جو میرا رب ہے وہی امیرِ مَاویہ کا بھی رب ہے فَنَبِيَّنَا وَاہِدٌ جس نبی کو میں مانتا ہوں اسی نبی کو مَاویہ بھی مانتے ہیں وَدَعْوَتَنَا فِي الْإسْلَامِ وَاہِدٌ جس اسلام کی میں دعوت لوگوں کو دیتا ہوں اسی اسلام کی دعوت امیرِ مَاویہ بھی دیتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کسی وہم و گمان میں نہ رہنا کسی شکوک و شبہات میں نہ رہنا میں اپنے کسی خطیب اور عدیب کی بات نہیں کر رہا میں اپنی کسی کتاب کی بات نہیں کر رہا وہ جو اچل اچل کر پریس کانفرنس کر کے اصحاب رسول کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے ان سے درخواست کرتا ہوں اپنی مقدس کتابوں کو پڑھیں امام معصوم کے فرامین کو دل میں جگہ دیں کیا کہا اگلے الباس میرے نہیں امام معصوم آپ کے نزدیک علی المرتضی کے ہیں رضی اللہ تعالی حضرت علی فرماتے ہیں لوگو کان کھول کے سن لو لا یستزیدون نا بے ایمان ولا نستزیدهم فیل ایمان کسی وہم و گمان میں نہ رہنا کسی وہم و گمان میں نہ رہنا جتنا اسلام میرے پاس ہے اتنا معاویہ کے پاس بھی ہے جتنا ایمان میرے پاس ہے اتنا ایمان امیر معاویہ کے پاس اللہ امیر المومنین حضرت علی کی قبر پر کروڑ رحمت نازل کرے مخالفت کے باوجود لڑائی کے باوجود دشمنی کے باوجود حضرت علی نے قوم کو سبق دیا کہ حق کہنا نہیں چھوڑنا چاہیے حق بات کا علاوہ جہل بصیرت اعلان کرنا چاہیے اتنا بڑا اعلان مخالفت کے باوجود اتنا بڑا اعلان لوگوں نے کہا امیر المومنین اگر اسلام میں ایمان میں برابر ہیں لڑائی کس بات کی ہے جنگ کس بات کی ہے مخالفت کس بات کی ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بت کے لئے مصنف ابن ابی شہبہ سے بھی دیے دیتا ہوں وہاں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرما رہے ہیں سوال ہوا امیر ماویہ اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں امیر امیر المومنین کیا یہ مشرق ہیں گز گز لمبی سبانے ہے تمہاری امیر ماویہ کے بارے میں اور تم کہتے ہو کہ ہم امیر ماویہ کو جیو جی چاہے کہتے رہے ہمیں کوئی کچھ نہ کہے اور عیسان الہی زہیر کے روحانی فرزندوں کا اعلان سن لو اللہ کی قسم جو نبی کے اصحاب کو معاف نہیں کرے گا ہمارے پاس اس کے لئے کوئی معافی نہیں ہے جو اصحاب رسول کی عزت نہیں کرے گا ہم اس کی عزت نہیں کر سکتے کیا کہا حضرت علی نے سوال ہوا ہم مشرقون ہم یہ مشرق ہیں کہ اللہ آپ نے فرمایا نہیں کیا یہ منافق ہیں حضرت علی فرماتے کال اللہ نہیں منافق بھی نہیں ہیں امیر المومنین بتائیں پھر کون ہیں یہ پڑو حضرت علی کے اقوال کو حضرت علی فرماتے ہم اخوان انا نہ یہ مشرق ہیں نہ یہ منافق ہیں بلکہ یہ علی کے بھائی ہیں شرم نہیں آتی علی کے بھائی کو گالی دیتے ہوئے میں نے نہیں کہا حضرت علی نے کہا میرا بھائی ہے آج تم سمجھتے ہو گیدر بھبکیوں کی وجہ سے تم ہم اصحاب رسول کے ماننے والوں کو تبال ہو گئے یاد رکھنا اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہم نے آپ کی بہادری کے قصے نحج البلاغہ کے صفحات پہ پڑھ لیے ہیں ہم نے آپ کی بہادری کے قصے امیر المومنین علی کی زبان سے سن لیے ہیں ہم جانتے ہیں تم کتنے بہادر ہو اگر تمہاری بہادری کے چرچے ہوتے حضرت علی نحج البلاغہ کے صفحات پہ یہ کبھی نہ فرماتے جاؤ امیر ماویہ سے جا کے کہو فاق امیر اشارتا من کم و آتانی رجولا من ہم ماویہ سے جا کے کہو علی کہہ رہے ہیں میرے دس لے لو اپنا ایک دے دو تمہاری بہادری کے قصے ہم نے نحج البلاغہ کے صفحات پہ پڑھ لیے ہیں کسی وے موکمان میں نہ رہنا یاد رکھنا صحابہ ہمارا پیار بھی ہیں ہماری محبت بھی ہیں ہماری علفت بھی ہماری فکر بھی ہیں ہماری لگن بھی ہیں ہماری طلب بھی ہیں یاد رکھنا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہماری آن بھی ہیں ہماری شان بھی ہیں ہماری چان بھی ہیں ہماری زندگی بھی ہیں اور صحابہ آقا کے یار بھی ہیں ولیوں کے سردار بھی ہیں ہم سب کے غم خار بھی ہیں اور صحابہ محمد کے دربان بھی ہیں محمد پہ قربان بھی ہیں وہ صحابہ اگر محمد پہ قربان ہیں ہم سارے صحابہ پہ قربان ہیں ہم ادنا سے ادنا صحابی کی بھی گستاخی برداد نہیں کریں گے ہم گزارش کریں گے پنجاب اسمبلی سے نکلے میدان میں اور عرض کریں گ گورنر پنجاب سے کہ محمد کے غلاموں کے غلام آپ کی پشت کے پیچھے کھڑے ہیں اس بر کو منصور کر کے اس پہ سائن کر کے پاکستان کے اندر سے فرقہ واریت کی چڑھے وں کھاڑ کے رکھ دیں پاکستان کو امن کا سکون کا گہوارہ بنا دیں پاکستان سے صدا بلند ہو یا اللہ کے قرآن کی ہو یا محمد کے فرمان کی ہو ہم انشاءاللہ اگر کسی نے اس میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کی ہم عید کے بعد انشاءاللہ اس پہ پوری تحریک چلائیں گے اور اس بل کو انشاءاللہ منظور کروا کے چھوڑیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوان انرحمدلللہ رب العالمين